کا کہنا ہے کہ حکومت نے دو روپے بڑھائے جس پر دکانداروں نے خود سے پانچ روپے بڑھا دیئے ہیں نانبای اسوسییشن نے بھی روٹی کی قیمت بڑھانے کا اندیہ دے دیا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ فلور ملز مالکان نے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور وار کر ڈالا گندم کی قیمتوں میں اضافہ کا بہانہ بنا کر آتا مزید مہنگا کر دیا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے دو روپے بڑھا دیئے ہیں جس پر دکانداروں نے خود سے پانچ روپے بڑھا دیئے ہیں نانبای اسوسییشن نے بھی روٹی کی قیمت بڑھانے کا اندیہ دے ڈالا ہے لوگ ڈاؤن اور مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بم کرا دیا گیا فلور ملز نے آٹے کی قیمتوں میں ایک سے دو روپے فی کلو اضافہ کر دیا نئے نرخوں کے مطابق آٹے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت آٹھ سو پانچ سے بڑھ کر آٹھ سو پینٹالیس روپے ہو گئی دس کلو آٹے کا تھیلہ بھی بیس روپے مہنگا کر دیا گیا آٹے کے دس کلو کے تھیلے کی قیمت چار سو سے بڑھا کر چار سو بیس روپے کر دی گئی فلور ملز اسوسییشن کا کہنا ہے کہ اوپن مارکٹ میں گندم کی فیمن قیمت میں پچھتر سے سو روپے زائد کا اضافہ ہوا ہے جو دو روپے فی کلو گرام بڑھتا ہے حکومت گزشتہ چھ ماسی سرکاری گدام سے تیرہ سو پچھتر روپے فیمن گندم جاری کر رہی تھی اسی تناسب سے بیوروکریسی نے آٹے کے نرخ تیہ کیے تھے اس میں ٹرانسپورٹیشن اور دیگر آپریشنل اخراجات کا تناسب سرکاری حساب سے لگایا گیا تھا ادھر شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے دو روپے بڑھائی ہیں لیکن دکانداروں نے خود سے پانچ روپے کا اضافہ کر دیا ہے ادھر نان بائی بھی روٹی کی قیمت بڑھانے کا اعلان کرنے چاہ رہے ہیں